السلام علیکم اسمہ کے ساتھ یہ پہلی بار ہرگز نہیں ہو رہا تھا اسے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب وہ پندرہ سال کی تھی اور نبی جوان میں بڑھتی تھی اس کے دو بھائی اور دو بہنیں تھیں وہ دیرہ غازی خان کے قریبی گاؤں میں پیدا ہوئی اب وہ گاؤں میں ہی کیتی بڑھی کرتے تھے اسمہ جس گاؤں میں پیدا ہوئی وہاں یہ بات زبان پر عام تھی کہ اس گاؤں میں جنات کا بسے رہا ہے اور جس بستی میں وہ رہتی تھی وہاں بھی تقریباً دوسرے بندے پر جنات کا سایا رہتا تھا تھوڑا دور مٹی سے بنی ایک کوٹی تھی جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو مٹی سے بنا ہوا تھا اور ہمیشہ بند رہتا تھا اس کے ایڑ گیڑ اینٹیوں سے بنی ہوئی دیواریں تھیں وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی بڑھوں کا کہنا تھا کہ وہ جگہ بھاری ہے اور وہاں کسی برے سائے کبھ سے رہے اس لئے وہاں کوئی عورت تو کیا رات میں کوئی مرد بھی جانے سے جرتا تھے وہ جگہ دن میں بہت پراس رہا تھی بیسی سے تھوڑا دور کھیتوں میں وہ کوٹی واقعی تھی گرد گرد کھیت اور درمیان میں وہ کوٹی اس کے قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جسے دیکھتے ہی رونکٹے کھڑے ہو جاتے تھے جس زمین پر وہ کوٹی اور درخت تھا اس کے مالک نے کئی بار اس کوٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی وہ کوٹی توڑنے اور درخت کو کارنے کو تیان نہ تھا یہاں تک کہ کئی بار اس نے قرآن مجید پڑھانے کی بھی کوشش کی مگر قرآن مجید شروع کرتے ہی وہاں سے حجیب و غریب خوفنا کا واضح آنا شروع ہو جاتی کہ روح کام پٹھتی تھی اور لوگ وہاں سے بھاگ جائے کرتے تھے اور قرآن مجید مکمل نہ کر پاتے تھے سب کی طرح اسمہ کو بھی وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا مگر اسمہ کی قسمت اسے وہاں لے ہی گئی تھی اس دن عید کا دن تھا اور وہ خوب تیار شہیار ہو کر خوشبو لگا کر باہر سر کو نکل پڑے اسمہ کے ساتھ اس کے اور گاؤں کی لڑکیاں بھی تھی گھومتے گھومتے بتا نہیں کیسے وہ اس جگہ پہنچ گئے تھے مگر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے باتیں کی اور اسی دوران اسمہ نے جو منگ پھلیاں لے رکھی تھی وہ سب ختم ہو گئی پھر ہلکی سی ہوا چلی اور اس درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے اور اچھی وہ غریب آوازیں آنے لگی جیسے لیے انڑکے لوگ پر دیکھا تو اس سب بھی خوف سے لڑرز گئی اس طرف تک اسی نے دھیانی نہیں دیا تھا کہ وہ آخر کہاں بیٹھے ہیں پھر کیا تھا اسمہ نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اسمہ بھی بھاگنے لگی لیکن وہ گیر گئی اور پھر اس کے انگوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اسمہ کی اگلے دن آنکھ کھولی تو وہ اپنے گھر میں تھی اسمہ بہت خوش ہوئی اور پرسکون ہو گئی کہ اگر وہ اس نے سوچا کہ اگر میں ابھی بھی وہاں ہوتی تو شاید میں مر چکی ہوتی لیکن ایک بات سن کر اس کے خوش اڑ گئے اسمہ تمہیں پتھا ہے تم پورے دو دن بعد خوش میں آئی ہو تم بے خوش ہو گئی تھی تمہیں بھاگ کر گھر سے ابو اور مامو کو بلال آئی تھی مگر ہم وہاں پہنچے تو ان زمین کے بجائے اوپر درف پر لٹکی ہوئی تھی اور اب خوش میں آ رہی ہو یہ سب سن کر اسمہ بہت ڈر گئی تھی مگر پھر سب کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور بھولتی چل گئی یہ دن اس کے بعد کئی بار اسمہ نے ایک کالا سیاہ سایاہ دیکھا تھا جو اس کے کمرے کی گھڑکی کے پاس سے اندر آتا دکھائی دیتا تھا اور پھر اس نے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کوئی ہر وقت اس کے پاس موجود رہتا ہے اب ان سب چیزوں کے اسمہ کو عادت ہو چکی تھی تو بہت اچھے ہو ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا وہ ایسے ہی کہہ دیا کرتی تھی کبھی یہ وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کر کے اپنے لئے کتنی مشکلیں کھڑی کر رہی ہے یہ تو یہ بھی نہ سوچتی کہ وہ ہے کیا پس یہ سوچتی کہ وہ وہم ہے پھر اثر حقیقت تو تب پتہ چلی جب وہ پندرہ سال سے بیس سال کی عمر کی ہو گئی اور شادی تے ہو گئی اس کی ایک رات اسمہ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ جہاں سے وہ سائے اندر داخل ہو رہا تھا وہ سائے کو دیکھ رہی تھی اور اس رات پہلی بار اسے اس سائے سے خوف آئے تھا پھر وہ سائے آجتہ سے چلتا ہو اس کے قریب آیا اور وہ سن ہو کر رہ گئی اس درات صرف اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ سائے انسان شکل اختیار کر چکا تھا اور اسے ایسا محسوس رہا تھا جیسے وہ اپنی مجز سے ہل بھی نہیں پا رہی ہے اسمہ نے بات کرنی چاہیے لیکن بات نہ کر پائی تم ہمیشہ سے میرے ہو اور میرے ساتھ ایسے ہی رہنا میں صرف تمہاری ہوں یہ بات اسمہ کے موں سے نکل رہی تھی جو کہ اسمہ نہیں بول رہی تھی پتہ نہیں کیا اسے اس کا موں ہل رہا تھا اگر اس بس کی طبیعہ تجیب سی تھی نہ کھانے کا دل کر رہا تھا